بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدے آپ ہمارے پروگرام میں سیاست پر بہت گفتگو سنتے ہیں لیکن عام طور پہ وہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ حالات حاضرہ پہ ہوتی ہے آج بھی ہم حالات حاضرہ ہی پہ گفتگو کریں گے لیکن ذرا مختلف انداز میں ہم حالات حاضرہ کو پاکستان کا جو سیاست کا ماضی ہے اس کی روشنی میں ڈسکس کریں گے آپ جانتے ہیں جب سے پاکستان بنائے یہاں پہ سیاسی سادشے ہو رہی ہیں یہاں پہ جمہوریت کے خلاف سادشے ہو رہی ہیں یہاں بار بار آئین موطل ہوتا ہے یہاں بار بار مارشلہ لگایا جاتا ہے سیاستدان ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں مصروف ہیں تو اس لیے آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سیاست کا ماہر سمجھتے ہیں پولٹیکل ایکسپرٹ سمجھتے ہیں ٹرائنگ وومز میں ہر کوئی سیاست کی بات کر رہا ہوتا ہے ہماری ہسٹری کا کسی کو نہیں پتا اگر آپ ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے پہلے بھی بہت سے سیاستدان جو ہیں ان کو ڈسکوالفائی کیا گیا ناہل کیا گیا پہلے بھی بہت سے سیاستدان جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا پہلے بھی بہت سے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی گئی لیکن مسئلہ کیا تھا کسی نے اپنی گلتیوں سے سبق نہیں سیکھا کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان چودہ اگرست انیس سو سنتالیس کو قائم ہوا اور چند دن کے بعد بائیس اگرست انیس سو سنتالیس کو اس وقت جو صوبہ سرحت تھا جو آج خیبر پختون خواہ ہے اس کے چیف منسٹر ڈاکٹر خان صاحب کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا تھا برطرف اس لیے کیا گیا تھا کہ ان کا تعلق کانگریس سے تھا اور ریفرینڈم میں جو صوبہ سرحت کے عوام کی اکثریت ہے اس نے پاکستان کے حق میں ووٹ دے دیا تھا لہذا مناسب یہ سمجھا گیا کہ یہ اب ریپزینٹیو گورنمنٹ نہیں ہے تو اس کو برطرف کر دیا جائے لیکن جو سادش کے تحت حکومت برطرف ہوئی وہ ہوئی انیس سو اٹالیس میں صوبہ سندھ میں ایوب خوڑو صاحب کی حکومت جن کا تعلق مسلم لیگ سے تھا اور ان پر کرپشن کا الزام لگا کے ان کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا اور پھر نائٹین فورٹی نائن میں پروڈا کے نام سے ایک قانون لائیا گیا لیاقت علی خان صاحب وہ قانون لے کے آئے اور پھر انہوں نے بہت سے سیاستدانوں کو اس قانون کے تیٹ ڈس کوالفائی کرنا شروع کر دیا یہ اب دیکھئے آپ غور کیجئے کہ یہ سارے مسلم لیگی تھے یہ سب تحریک پاکستان کے رہنما تھے اور قائد اعظم کی وفات کے بعد ایک دوسرے کے خلاف ساتشیں کر رہے تھے تو لیاقت علی خان صاحب نے صرف ایوب خوڑو کو برطرف نہیں کیا اس کے بعد پنجاب کے جو چیف منسٹر تھے افتخار ممدوڑ صاحب ان پہ بھی پروڈا کا قانون لگا دیا لیکن یہ جو پروڈا کا قانون تھا اس کے تحت وہ افتخار ممدوڑ صاحب پر اپنا کوئی الزام ثابت نہیں کر سکے اور آخر کار انیس سو چون میں یہ جو پروڈا کا قانون ہے اس کو ختم کرنا پڑ گیا لیکن سادشوں کا سلسلہ جاری رہا اور سیاستانوں کی ناہلیوں کا سلسلہ جاری رہا تو یہ جو ساری پاکستان میں سیاسی سادشوں کی کہانی ہے یہ آج ہم آپ کو سنائیں گے حامد خان صاحب کی زبانی جن کو کہ آپ جانتے ہیں بطور تحریک انصاب کے رہنما لیکن آج ہم نے ان کو یہاں پہ بلایا ہے ایک کونسٹیوشنل ایکسپرڈ کے طور پہ جن کی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے کونسٹیوشنل اینڈ پولیٹیکل ہسٹری آف پاکستان اور ہم حامد خان صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے اس پارٹی کے چیرمین نے اس پارٹی کو تباہ کرنے میں کیا کردار ادا کیا ہے اور امید ہے کہ حامد خان صاحب کچھ سچی سچی باتیں ان کے بارے میں بھی ہمیں آج بتائیں گے بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب خان صاحب تھوڑا سا میں اپنے ریڈرز کو تھوڑا سا بتا دوں آپ کے پاس تو ساری انفرمیشن ہے کہ چودہ اگست کو پاکستان بنا اور بائیس اگست انیس سو سنتالیس کو یعنی کہ تقریباً آٹھ نو دن کے بعد صوبہ سرحت کی اسمبلی جو ہے وہ ڈیزولو کرنی پڑ گئی کیونکہ وہاں پہ کانگریس کی حکومت تھی اور ریفرینڈم ہو چکا تھا تو مسلم لیگ کا خیال تھا کہ جی یہ تو حکومت کرنے کے اہل نہیں ہیں لیکن سادشوں کی کہانی شروع ہوتی ہے صوبہ سن سے جہاں پہ چھبیس اپریل انیس سو اٹالیس کو ایوب خوڑو صاحب کی جو حکومت ہے اس کو بھی برطرف کر دیا گیا کہا گیا کہ وہ بڑی کرپشن کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے کی مخالفت کر رہے تھے اور پھر نائنٹین فورٹی نائن میں پروڈا کا قانون آیا اور پنجاب کے وزیراللہ نواب افتخار ممدوڑ ان کو بھی برطرف کر دیا گیا تو یہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی سادسیں شروع ہو گئیں آپ کی جو کتاب ہے اس میں پاکستان بننے سے پہلے اور بعد کی ساری ہسٹری موجود ہے اور اس میں آپ نے لکھا ہے کہ انیس سو چوون میں پاکستان میں جو الیکشن ہوا تھا تو اے اے کے فضل الحق صاحب جو ہیں وہ سی ایم بن گئے اور بعد میں تھوڑے دنوں بعد ان کی حکومت کو بھی نکال دیا گیا لیکن آپ نے اس میں جو ان کی ڈیمانڈز لکھی ہیں کیوں نکالا گیا وہ پانچ پانچ چھے جو ڈیمانڈز ہیں تو اس میں وہ چاہ رہے تھے کہ بنگالی کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے نیوی کا ہیڈکورٹر جو ہے وہاں پہ اس پاکستان میں لے جائے جائے تو میں آپ سے پوچھنے ہاں چاہ رہا ہوں کہ ایسا لگتا ہے کہ جو صوبائی خود مختاری ہے یہ شروع سے ہی ایک ایسا مسئلہ رہا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں جو صوبو اور مرکز کے درمیان کنفرٹریشن رہی ہے لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد کئی سال تک الیکشن نہیں ہوا اس کی کیا وجہ تھی یہ اصل میں پاکستان کے پہلے سالوں میں ایک بہت بڑی بدقسمتی ہم کہیں گے کہ گیارہ سال پہلے میں الیکشن نہیں ہوا اور جب الیکشن ہونے پہ آیا تھا بارویں سال میں یعنی فروری انسٹھ کے لیے پہلا الیکشن ہونا تھا انسٹھ چپن کے آئین کے تحت تو اس وقت جو تھی اسیمبلی توڑ دی گئی اور مارشلہ نافذ کر دی گیا اکتوبر انیس سو اٹھاون میں اس سے پہلے یہ ہوتا رہا کہ چونکہ انیس سو سینتالیس میں جو کانسٹنٹ اسیمبلی تھی جس کے الیکشن ہوئے تھے انیس سو پینتالیس چیاریس میں سارے ہندوستان بیسز میں اسی اسیمبلی کو جو تین سو میمبران پر مشتمل تھی اس میں جو حصے پاکستان میں آئے تھے پاکستان مشرقی اور مغربی پاکستان میں ان حصوں سے منتخف شدہ جو میمبران تھے ان کی اسیمبلی پاکستان کی کانسٹنٹ اسیمبلی بنا دی گئی جو کہ انہتر میمبران پر مشتمل تھی باقی دو سو اکتیس جو میمبران تھے وہ ہندوستان کی جو تھی وہ آئینزاز اسیمبلی بن گئی اب اس کے ساتھ جو دوسرا کام ہوا کہ نہ صرف وہ آئینزاز اسیمبلی تھی بلکہ وہی اسیمبلی جو تھی وہ قومی اسیمبلی بھی تھی یعنی جس نے پرائم نیسٹر بھی الیکٹ کرنا تھا جس نے اور بھی سارا کام ملک کا نظام چلانا تھا اصل میں یہ اسیمبلی علچ کے رہ گئی آئین بنانے میں اور دوسرا اس کے ساتھ ڈی ٹو ڈو ایڈمیسٹریشن کرنے میں جس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ تھا وہ تھا پنجاب میں مائگریشن کا سندھ میں بھی تھا کیونکہ سندھ میں بھی کراچی میں بے پناہ مائگریشن ہوئی تھی اس وقت دلی اور گرد و نوا کے علاقوں سے تو پہلی جو پرارٹی بن گئی وہ آئین سے پہلی پرارٹی جو تھی وہ تھی کسی طرح سے ان مہاجروں کو سیٹل کیا جائے اس میں کوئی پہلے دو تین سال سال تو اسی میں علچ کے رہ گئے اور جتنا پیریڈ علاقت علی خان کا تھا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس اس موضوع میں بہت سخت علچے رہے اور الیکشن نہیں ہو سکے انیس سو آخر بلاخان انیس سو اکاون میں پنجاب کی حد تک الیکشن کرائے گیا ہے اس پر باہر کانٹروورسی ہے پنجاب میں صوبائی الیکشن کروائے گئے اور پھر انیس سو چوون میں عیس پاکستان میں صوبائی الیکشن کروائے گئے وہ انیس سو چوون میں ہوئے ہیں انیس سو چوون میں ہے جب ان کی مذہب ہے ان کو قتل کر دیا گیا اس کے بعد حکومت بنائی گئی اور جس میں نازم الدین صاحب تھے اور اس کے بعد موگرا صاحب تھے اور مسلم لیگ کا صفائیہ ہو گیا وہاں پر جی بالکل یعنی وہ جو بنا تھا جکتو فرنٹ یونائٹڈ فرنٹ اس میں مسلم لیگ کے خلاف ساری پارٹیز کٹھی ہو گئی تھی نتیجہ کہ تین سو میں سے صرف دس سیٹیں مسلم لیگ جیسے گئی تھی اور باقی جو سیٹیں تھیں ان میں سے دو سو تئیس سیٹیں جکتو فرنٹ لے گئے تھے اور مسلم لیس پارٹیز دے گئے تو اس وقت اس پاکستان سے مسلم لیگ کا صفائیہ ہو گیا تھا کیونکہ پرسیپشن یہ جا رہا تھا کہ مسلم لیگ جو ہے مشرقی پاکستان کو نہ خودمختاری دینے کے حق میں ہے نہ یہ مشرقی پاکستان کا حقوق دینے کے حق میں ہے تو اس لیے جو جکتو فرنٹ بنا تھا وہ بلکل ہوسٹائل تھا مسلم لیگ کے ساتھ وہی وجہ بعد میں بنی ہے آپ دیکھیں جو اکتوبر انیس سو چون میں جو سیمیلی توڑی گئی جبکہ جو ہے اس کا ڈراف فائنل ہو چکا تھا اس کو بہانہ بنایا گیا غلام محمد نے کہ دیکھئے یہ تو اسیمیلی ویسے ہی انرپیزنٹیو ہو چکی تھی کہ چون کے الیکشن میں مشرقی پاکستان میں تو یہ بیشتر میمبران جو الیکشن لڑے تھے صوبائی وہ آر چکے تھے اس لیے ان کا کوئی منڈیٹ نہیں تھا اس لیے میں ڈیزونڈ کر رہا اچھا اب یہ بتائیں کہ جو انیس سو اٹھاون میں پہلا مارشلہ لگا نظر یہ آرہا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیاسی جماعتیں بڑی کمزور تھی سیاسدان آپس میں لڑ رہے تھے الیکشن ہو نہیں رہا تھا مارشلہ لگ گیا مارشلہ لگنے کے بعد عیوب خان صاحب ایبڈو کے نام سے ایک قانون لائے انہوں نے پولٹیکل پارٹیز پر بھی پابندی لگا دی اور سیاسدانوں کو ناہل بھی قرار دینا شروع کر دیا اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ بہت سے سیاسدان جو ہیں انہوں نے رضا کرانا طور پہ سیاست سے علیدگی کا اعلان کر دیا جیسا کہ ہم آج کل بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ سیاستدان آتے ہیں ٹی وی بھی کہتے ہیں جی ہم نے علیدگی کا اعلان کر دیا لیکن جنہوں نے علیدگی کا اعلان نہیں کیا ان پر مقدمات چلے بہت سے ڈسکوالیفائی ہو گئے اس میں حسین شہید سوروردی صاحب بھی تھے اکبر بکتی صاحب بھی تھے اس میں ملک فروض خان نون صاحب بھی تھے اور بھی بہت سے لوگ تھے لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیز پر پابندی لگا کر ایوب خان صاحب جو ہیں ان کو کیا حاصل ہوا کیونکہ تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد انہوں نے خود مسلم لیگ کے اندر ایک دھڑاپنا بنا لیا کنونشن لیگ تو کیا یہ جو پہلا تجربہ تھا پولٹیکل پارٹیز پر پابندی لگانے کا یہ نکام ہو گیا تھا ناکام بھی ہوا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ نظام چلنے کا کوئی رسہ ہی نہیں تھا دیکھیں نا مارشلہ لگا دیا مارشلہ لگانے کے بعد اپنی الیجٹی بیسی کے لیے انہوں نے چودہ فروری انیس سو ساٹھ کو پریزدینشل ریفرینڈم کرایا انہوں نے اس ساری چیز کو سرکمنٹ کرنے کے لیے انہوں نے پہلے تو بی ڈی میمبرز کا الیکشن کرا دیا ہے بی ڈی میمبرز کا بنایا ہے بیسک ڈیموکریسیز کا انہ سو سٹھ میں پھر اس میں الیکشن کرا دیئے چالیس ہزار یہاں سے چالیس ہزار مشکری پاکستان سے پھر انہی سے منڈیٹ لے لیا حالانکہ وہ تو لوکل باڈیز تھی ان سے منڈیٹ لے لیا کہ یہ ہاں آپ صدر ہیں اور آپ کو آئین بنانے کا ہم اختیار دیتے ہیں سو اس لیے جو انیس سو پاسٹھ کے آئین میں لکھا یہ ہے یہ نہیں لکھا دنیا کیا ایک واحد شاید آئین ہو جس میں کہ یہ نہیں لکھا we the people of such and such country do hereby give thee کیونکہ آئین تو کون کے لوگ دیتے ہیں لیکن اس نے لکھا ہوا i feel marshal mohmad ayyub and so so do hereby give this constitution مطلب ہے کہ وہ فرتِ واحد جو ہے انیس ساٹھ کے جو مجروری رفینڈم کی بنیاد پر اس نے آئین دے دیا تھا تو نظام تو after all چلانا ہی تھا نا کیونکہ وہ نظام تو چل نہیں سکتا رہا تھا انیس سو اٹھاون سے انیس سو باسٹھ تک وہ بالکل ایک جو ایک continuation of so constitution order کے تاعت انیس سو اٹھاون کے اس کے تاعت چل رہے تھے اب سوال یہ تھا کہ اگر آپ نے آئین دینا ہے تو سیاسی جماعتوں کو کیسے باہر آپ رکھ سکتے ہیں سیاسی جماعتیں تو بنانی پڑیں گی کیونکہ وہ پھر آپ کو وہ جو سیمڈیاں ہوں گی کسی basis پہ elect ہوں گی چاہے وہ limited franchise پہ تھی کیونکہ وہ بھی آپ دیکھیں نا انیس سو باسٹھ کا پھر پینسٹھ کا جو election ہوا ہے وہ واحد ویسے دو election ہے ساری تاریخ میں کہ اس میں ڈریکٹلی لوگوں نے ووٹی نہیں ڈالا میمبر نیشنل سیمڈی کے اور پرنشنل سیمڈی کے وہ بیڈی میمبرز elect کرتے تھے یعنی نیشنل سیمڈی کا جو میمبر تھا وہ پانچ ساڑھے پانچ سو چھے سو بیڈی میمبرز elect کرتے تھے مشرقی اور مغربی پاکستان اور اسی طرح جو سبائی اسیمڈی کے candidate وہ کو تین سو ساڑھے تین سو میمبر elect کرتے تھے تو لہذا ڈریکٹ فرنچائز تو تھی کوئی نہیں بلکل تو ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی نظام تو دے دیں لیکن اتنا سخت ریکریٹوریل نظام ہو کہ ہماری مرضی کے خلاف عام لوگوں کو ووٹ نہ دے کے انہوں نے سیاست پر پورا قبضہ کرنے ہیں لیکن لوگوں کو کنٹرول کرنے کی یہ کوشش جو ہے یہ کیوں کامیاب نہیں ہوئی حالانکہ جس الیکشن پریزیڈنشل الیکشن کی آپ بات کرے ہیں اس میں مادر ملت محترمہ فادمہ جناہ کو شکست دی گئی حالانکہ شیخ مجی برمان ان کے ساتھ تھا خان عبدالغفار خان صاحب ان کے ساتھ تھے مولانا مدودی بھی ان کے ساتھ تھے نوافضہ نسلہ خان ان کے ساتھ تھے کب تھے سارے خیربخش مری صاحب ان کے ساتھ تھے اس کے اس کی اس کو خیرباد کہنا پڑ گیا تو وہ نائٹین سکسی ٹو کا جو پریزیڈنشل آئین تھا وہ فلاپ کیوں ہوا اس لیے کہ اس میں لوگوں کا کوئی عمل درخل نہیں تھا لوگ محسوس کر رہے تھے کہ نہ اس آئین سے ہمارا کوئی تعلق ہے کیونکہ ہمارے بوٹوں سے کوئی میمبر نہیں الیکٹ ہوتا اور اس لیے حکومت جو بنتی ہے اس کے ہمارے بوٹوں کا کوئی عمل دقل نہیں ہے دوسرا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو حکومت ہے یہ اتنی سینٹرلائزٹ ہے یعنی ساری مرکز ہی مرکز ہے صوبوں میں جو سو دوی صوبے تھے ان دونوں میں ڈکٹیٹر بٹھا دیے ہیں برنہ اگر صدارتی نظام بھی دیکھا جائے اس میں بھی عام طور پر یہ ہوتا کہ گورنر جو ہے منتقب شدہ ہوتے وہ صدر کی مرضی سے اپوائنٹ نہیں ہوتے اور رونر اپوائنٹ کیے ہوئے تھے لہٰذا انہوں نے لوگوں نے محسوس کیا کہ ان کا تو کسی طرح کا عمل دخلی نہیں اور مشرقی پاکستان میں تو یہ محسوس کیا گیا کہ ہمیں تو ایک کالونی بنا کے رکھ دیا گیا ہے ہمارا تو نہ تو ایک چار پانچ نومنیٹڈ وزیر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے سریکٹ کر کے پانچ وہاں سے وزیر پانچ یہاں سے وزیر بٹھا دیئے ہیں اچھا حامد خان صاحب پھر انیس سو ستر کا جو الیکشن تھا وہ ایک اور ایک دکھ بری کہانی ہے کہ انتقال اقتدار نہیں ہوا پھر پاکستان ٹوٹ گیا اس کے بعد انیس سو تیہتر کا آئین بن گیا آپ کی کتاب پڑھیں تو اس میں پھر پتا چلتا ہے کہ انیس سو تیہتر کا آئین بننے کے بعد جو ہے وہ پھر جو وہاں پہ نیشنل اوامی پارٹی کی حکومت تھی دو صوبوں میں خیبر پختونخواہ جو اس وقت صوبہ سرحت تھا اور بلوجستان میں ان کو برطرف کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے پھر نیپ پر پابندی بھی لگا دی گئی تو یہ جو عیوب خان کے دور میں ہو رہا تھا سیاسی جماعتوں پر پابندی اس وقت بھی لگی پھر بھٹو صاحب کا دور جو ہے وہ انیس سو تیہتر کا آئین بھی بن گیا پھر پابندی لگ گئی یہ کیوں ہوا دیکھئے آہ اگر دیکھا جائے تاریخی طور پر بھٹو صاحب میں بھی ڈکٹریٹوریل ٹینننسیز تھیں ایک تو پہلے سیورین مارشلہ بھی ایڈمیسٹر بھی ہو لگے رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جو نامات کیے ہیں جتنی اسیملیاں ڈیزول کی گئی ہیں ان کو برطرف کیا گیا ہے خاص طور پر خیبر پختون خواہ اور بروشتان میں ان کے پارڈی کے حکومت نہیں تھی پنجاب پنجاب اور سندھ میں تو پیوز پارڈی کے حکومت تھی لیکن وہ کسی طور بھی برداشت نہیں اپوزیشنل کر پا رہے تھے تو بہرحال ان کی بھی جو ٹریننگ ہوئی تھی سیاسی وہ تو ایوب خان کے دور میں ہوئی تھی جن کے وہ تقیباً آٹھ ساڑے آٹھ سال وزیر رہے تھے تین سال وزیر خزان وزیر خارجہ اس کے علاوہ دوسرے بھی ان کے پاس پورٹھولیز رہے تو ڈیگٹیٹوریل ٹینڈینسیز تو ان میں بھی بڑی واضح نظر آتی ہیں جو کہ انیس سو تیتر سے انیس سو سیتر تک ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں اور اس کا ایک سٹیپ یہ بھی تھا جیسے کہ اب تھرٹن کیا جا رہا ہے کہ ایک پارٹی کو ہم جو ہے وہ ہم ہم بین کر دیں گے تو پہلی دفعہ پارٹی بین جو کی گئی ویسے تو ایوب خان کے دور میں جماعت سلامی بین کی گئی تھی انیس سو چونسٹھ میں اس کا کریٹ آہ کورنیلیس آہ کورٹ کو جاتا ہے سپریم کورٹ کو کہ انہوں نے جماعت سلامی کے خلاف جو آہ بین کی گئی تھی اس کو انہوں نے سیڈ سائٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ جماعت کو لیکن نیب کو تو آہ بین کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے آرڈر سے ہاں نہیں خود کیا تھا اس میں ریکوارمنٹ آرٹیکل سیونٹین میں یہ ہے کہ اس صورت میں جب بین کرے تو پھر ریفرنس پیجنا پڑتا ہے سپریم کورٹ کو کہ اس کو ویلیڈیٹ کرے یا نہ کرے اس میں سپریم کورٹ نے ویلیڈیشن کر دی تھی انیس سو پیچھتر میں آہ حمود الرحمان صاحب چیف جسٹس تھے وہ ایک بڑا ہی کانٹروورشل فیصلہ ہے جس کے تحرم لیکن یہ بتائیں کہ ایک پارٹی پہ آپ نے الزام لگایا کہ یہ ملک دشمن سرگریوں میں وہ لبس ہے میں نے وہ پڑی ہے پروسیڈنگ جس میں یا یا بختیار صاحب بطور ہے ٹارنی جنرل خان عبدالولی خان صاحب کی تقریروں کے حوالے دیتے ہیں کہ تم نے فلان جگہ پہ تقریر کی تم نے یہ کہا تم نے کہا کہ میں یہ کر دوں گا تم نے کہا میں یہ کر دوں گا وہ ہسٹری تو آج بھی ریپیٹ ہو رہی ہے یہ بالکل صحیح ہے نا تو لیکن وہ جو پابندی لگا دی اس جماعت پر تو وہ جماعت جو ہے وہ اس کے لیڈر ولی خان صاحب بعد میں پہلے انہوں نے پی ڈی پی بنائی پھر وہ این پی بن گئی تو وہ پارٹی تو ابھی تک بھی موجود ہے بالکل صحیح ہے یہ یہ ایک لیسن ہے کہ پارٹی بین کرنے سے جو اس پارٹی کے ساتھ مدلکہ لوگ ہوتے ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے کیونکہ سوچ باقی رہتی ہے تو نیپ بین کی تو این پی بن گئی اس کی جگہ تو وہ تو ایک حقیقت ہے اور وہ رہے گی کیونکہ جب تک وہ لوگ ہے ان کی سوچ ہے وہ تو اپنی جگہ رہے گی اور وہ بھی جو جو ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کی نیپ والے کیس میں اور وہ بھی اثر میں بہت کمزور ججمنٹ ہے اور اس میں بھی انہوں نے ایک سٹیج پر بائیکارٹ کر دیا تھا یعنی ان کے وکیل تھے میاں محمود علی قصوری صاحب اور میاں محمود علی قصوری صاحب نے ایک سٹیج پر آ کر یہ کہہ کر کے ہمیں یہ قورٹ باعث نظر آ رہی ہے ہم ووک آؤٹ کرتے ہیں اس میں پارٹسپیٹ نہیں کرتے جو کہ ہم سمجھتے ہیں بعض اوقات کہ شاید وہ غلطی تھی ان کو پارٹسپیٹ کرنا چاہیے تھا جیجمنٹ اتنی وان سائیڈڈ نہ آتی کیونکہ پہلی دفعہ ہمارے جورسپیڈنس میں اس جیجمنٹ کے تحت جو اخباری رپورٹس ہیں ان کو ایویڈنس کا درجہ دیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو قانون شہادت تھا اس کے مارے میں جو تھی ان کو کبھی بھی شہادت کا حصہ نہیں یا ایویڈنس کا حصہ نہیں مانا جاتا تھا اس میں حصول لے ڈاؤن کر دیا حبود الرحمن صاحب کی کوٹ میں کہ ان کو بھی ایسے معاملات میں جو کہ فارملی ایویڈنس ایکٹ کے تحت نہیں آتے ہم ان اخبارات کو ان کے تراشوں کو دیکھ سکتے ہیں ان کی بنیاد پر ان کو ایویڈنس ٹریٹ کر سکتے ہیں اسی بنیاد پر انہیں کہا نا کہ یہ قابل میں گیا ہے قابل میں یہ خبر لگی قابل کے اخباروں میں یہ خبریں لگتی رہی ولی خان کے بارے میں اور جو ان کے قریب بھی کار قرآن تھے یہ بتائیں کہ پھر اب ہماری تاریخ جو ہے وہ اتنی زیادہ ساجشوں سے بھری ہوئی ہے کہ اس میں تو ہم سو پروگرام بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم مشرف دور پہ آ جاتے ہیں کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی پلٹیکل پارٹیز کو توڑنے اور جوڑنے اور نئی پارٹیاں بنانے کا سلسلہ جاری رہا پہلے ایک مسلم لیگ کاف بنی پھر پیپلز پارٹی پیٹریار بنی مشرف دور کے بارے میں آپ نے اس کتاب کے صفحہ سکس ایٹی تھری پہ جو ہمارے جیو کے دفتر پہ حملہ ہوا تھا یہ جس سے کہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس کا بھی آپ نے ذکر کیا ہے آپ کا بہت بہت شکریہ لیکن میں آپ سے جاننا ہے چاہتا ہوں کہ ڈکٹیٹرز تو پارٹیاں بناتے ہیں جس طرح ایوب خان نے بنائی کنونشن لیگ بنائی جنرل زیاؤلک صاحب نے بھی مسلم لیگ کے اندر آئی جی آئی 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 باندھ میں بنی یعنی مسلم لیگ جنیجو کی بنائی ہاں انہوں نے بھی بنائی پھر مشرف صاحب کے دور میں کاف لیگ بنی پیپلز پارٹی پیٹریار بنی تو ان کی تو سمجھ آتی ہے سیاسی حکومتوں کے دور میں بھی سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ توڑی جاتی ہیں جیسا کہ آج کل بھی ٹوٹ رہی ہے تو کیا یہ سیاسدان تاریخ سے سبق نہیں سیکھتے آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری تاریخ کا سبق یہ ہے کہ ہم سبق نہیں سیکھتے سبق نہیں سیکھتے بالکل اور یہ آج کل کے حالات میں یہ چیز بارہا روز مرہ سامنے آ رہی ہے کہ جو گلتیاں ہم انیس سو اٹھاون میں کر رہے تھے انیس سو چھپر میں جب ریپبلکن پارٹی بنانے میں اس وقت کہ میر جنرل اسکندر مرزا صاحب جو صدر تھے ان کے ہاتھوں وہ بنائی گئی تھی ہے مسلم لیگ میں سے نکال کے فیوڈرز کوئی ایک پارٹی بنا دی تھی اور پھر اس کے بعد کنونشن لیگ تھی اس کے بعد جو مشرف کی بھی پارٹی اور اس سے پہلے جو ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انہیں بھی پارٹیاں بنانے کش کی اپنی مرضی کی یہ سب چیزیں چلتی چلتی رہی ہیں اور آج بھی وہی کچھ ہونے کی کو کیونکہ بنیادی چیز جو اس کے پیچھے ہے وہ ہے پریٹیکل انجنیرنگ جو کہ ایک قوت جو ہے اس ملک میں پیچھے پیچھتر سال سے اپنی مرضی کی حکومتیں لانے کے لیے جو طریقہ کار اڈاوٹ کرتے ہیں جس کو ہم پریٹیکل انجنیرنگ کہتے ہیں یعنی یہ رک کیا جاتا ہے الیکشن لوگوں کو اس پارٹی سے اٹھا کے دوسری پارٹی میں ڈال دیا جاتا ہے کچھ لوگوں کو جو ہے سیاست سے باہر کر دیے جاتا ہے اور اس طرح کر کے اس کو اس کو ہم پریٹیکل انجنیرنگ کر کے جو اپنے مرضی کے نتائج حاصل کیے جاتے ہیں اور اس میں میں کوڈ کروں گا زیاؤل حق کو زیاؤل حق صاحب نے کہا تھا کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گے اور بارہا کہاں انیس سو اکتوبر انیس سو ستر میں الیکشن ہوں گے اور وہی صورتحال آج آج بھی ہے کہ اکتوبر میں پتہ نہیں الیکشن ہوں گے ہوں گے بلکہ مجھے ان کی یہ بات یاد ہے جو پہلے پریس کانفرنس میں تو انہوں نے کہا کہنا آپ کو یقین ہے کہ نوے دن میں آپ الیکشن کرا دیں ایک سوال پوچھا گیا اس نے کہا جیسے میں سامنے کیمرے کی لائٹ دیکھ رہا ہوں اتنی ہی میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ نوے دن میں الیکشن ہوں گے اچھا خان صاحب یہ بتائیں کہ مشرف صاحب کے بعد پھر جو جمہورید ادوار آئے اس میں نواز شریف صاحب نے اور عمران خان صاحب نے مل کے تو یوسور اگلانی صاحب کو ڈسکوالی فائی کروا دیا پھر پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالی فائی کروا دیا اب آہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالی 파یor کروانا چاہتے ہیں یہ سارے جو ہیں ایک دوسری کے خلاف ساتھیوں میں انوال ہونے ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو یہ کوئی آپ کو امید نظر آتی ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ایک دوسرے کے خلاف ساتھیوں کا سلسلہ بند ہو جائے گا یہ کوئی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں گے اگر ہم پیشتر سالہ تاریخ دیکھتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے ہم نے یہ کی سبق سیکھا کہ کوئی سبق نہیں سیکھا تو اس میں تو ہمیں کوئی اچھے جو ہے اسرات ناظر نہیں آ رہا ہے اچھا اس کی ایک وجہ یہ نہیں ہے یہ شعور اس لیے بھی زیادہ آ گیا کہ لوگوں نے دیکھا کہ دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں پولٹیکل انجنرنگ ہوئی اور عمران خان صاحب کو لایا گیا اور پھر ان کو نکالنے کے لیے بھی پولٹیکل انجنرنگ ہوئی اور اب ان کو سیاست میں بین کرنے کے لیے بھی پولٹیکل انجنرنگ ہو رہی ہے بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے آپ کی کتاب کا جو چوتھا اڈیشن آس میں دوزار اٹھارہ کے پولٹیکل انجنرنگ کا ذکر ہے جی جی ہے بلکل ہے بلکہ اس بات کا کہ کہاں سے آ کے فیصلہ کیا گیا تھا کہ نواز شریف سے فارق کیا جائے اچھا وہ تو بعد میں تو جو کچھ عدالتوں میں ہوا وہ تو ایک فرمالٹی ہے نا لیکن اس سے پہلے فیصلہ ہو گیا تھا اچھا یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کیا اس پہ میں حامد خان صاحب سے مزید ڈیٹیل لیتا ہوں ایک وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید پاکستان میں سیاسی سادشوں کی کہانی جناب حامد خان کی زبانی حامد خان صاحب آپ وقفے سے پہلے وقفے سے پہلے بتا رہے تھے کہ جو نواز شریف صاحب کی جو ڈس کوالیفکیشن تھی اس کا فیصلہ کئی اور ہو گیا تھا ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے دیکھیں اس میں بنیادی طور پر جیسے آپ کو یاد ہوگا آہ ڈان لیکس کا ایک ہوا تھا آہ سکینڈل ہوا تھا اور پھر وہ دبایا گیا اور لیکن اب وہ جو کچھ ڈیبیٹ تھی اس وقت جو آپس میں بدمزگی ہوئی تھی وہ ساری چیزیں باہر آ گئی ہیں یہ اس موقع پہ بظاہر نظر آتا ہے جیسے ایونٹس کو اگر ہم دیکھتے ہیں آہ کرونالوجیکل آرڈر میں تو اس وقت یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ یہ اب ان کے ساتھ نہیں ہمارا اس سے ان کو فارق کرانا پڑے گا وہ تو آہ بائی چانس اس زمانے تک جب یہ سارا معاملہ ہوا ہے تو پینامہ پیپرز لیکس آ چکے تھے لیکن ابھی یہ فیصلہ اس درجہ نہیں ہوا تھا کیونکہ شروع شروع میں جوڈیشی کی طرف سے بھی بڑی ہی نیگٹیف آہ پہلے آئے تھے آہ ری ایکشن یعنی جسٹس جمالی صاحب نے کہا تھا کہ ہم کسی سیاسی معاملے میں نہیں پڑھنا چاہتے لیکن آہستہ 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 سپریم کورٹ نے کیسے اپنے آپ کو ایوال کیا ہے اس معاملے میں وہ میں نے زیادہ ڈیٹیل میں اپنی جو کتاب ہے آہ جسٹری آف جوڈیشری جو آلیڈی ایڈیشن اس میں بتایا ہے ڈیٹ وائز کیسے چیزیں تبدیل ہوتی چلی گئیں اور کس طرح سے وہ آلٹیمیٹلی وہ جو مقصد اچیب کرنے تھے وہ آہ عدلیہ کے ذریعے حاصل کی گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ کے ذریعے ڈس کوالیفائی کروایا گیا وہ فیصلہ ایکچولی کہیں اور ہوا تھا جوڈیشری صرف استعمال ہوئی بلکل یہی نظر آتا ہے یہی آہ جو چین اف ہیونٹس ہیں وہ وہی شو کر رہے ہیں کہ اسی طرح ہوئے غالباً ان کو خوشفہمی ضرور لگتا ہے نواز شریف صاحب کو ایک حد تک رہی ہے کہ ہم شاید عدلیہ کو ہینڈل کر سکتے ہیں ہم بہتر ہیں ہینڈل کرنے میں لیکن انہیں بعد میں محسوس ہوا کہ نہیں یہ بات ان کے ہاتھوں سے بھی نکل چکی تھی ان سے پہلے وہ جوڈیشری کو سمجھتے تھے کہ ہم بیٹر ہینڈل اب یہ بتائیں کہ جو دوزار بائیس میں جو عمران خان صاحب کے خلاف جو تحریکت میں اعتماد آئی تھی اس کو روکنے کے لیے خان صاحب نے اسمبلی ڈیزولو کر دی کیا کہ کیا وہ ایک درست فیصلہ تھا آئین کے مطابق تھا وہ فیصلہ جو فیصلہ سپریم کورڈ نے کیا تھا جس میں ایک جو ایونٹ آیا ہے وہ یہ آیا ہے کہ وہ جب آہ ووٹنگ سے پہلے جب اجلاس ہوا ہے اس میں سپیکر جو ہے اس وہ نہیں بیٹھا ڈیپٹی سپیکر کو بٹھا کے اس سے پڑھوایا گیا کہ جی یہ جو اس کے پیچھے جو اناثر ہیں وہ آرٹیکل پانچ کے خلاف ہیں اسٹیٹ کے خلاف ہے لہٰذا ہم اس اس جو موشن کو ابھی ریزولوشن تو نہیں پاس 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 تھا اس موشن کو ڈسمس کرتے ہیں وہ قاسم سوری کہہ کے جلدی سے بھاگ گیا تھا تو وہ جو آہ سارا سلسلہ ہے وہ ایک کوشش تھی کہ کسی نہ کی طرح سے اس موشن کو جو ہے ڈیفیٹ کر کے فل فور اسیمبلی ڈیزول کر دیا ہے اسی لیے جیسے وہ اسی دن جب اجلاس سے اٹھ کے چلا گیا اور اسی دن عمران خان صاحب نے ڈیزول کرنے کی جو ہے وہ ایڈوائز کر دی اور پریزیڈنڈ نے ڈیزول کر دی اسیمبلی کیونکہ ان کے نزدیک یہ بہتر رستہ تھا کہ بجائے اس کے کہ کل کو ووڈ آف نو کانفرنس پاس ہو میں اسیمبلی ہی ڈیزول کرتا ہوں الیکشن کال کر دی اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو کتاب ہے اس کا یہ جو میرے سامنے ایڈیشن ہے تھرڈ ایڈیشن اس کا جو پیج سیون نائنٹی ہے سات سو نوے یہاں پہ آپ نے پاکستان میں جو جمہوریت کی کمزوری ہے اس کی وجوہات میں یہ بھی لکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں کمزور ہیں اور اس کے آگے آپ نے سیاسی جماعتوں کی بہت سی جو کمزوریاں بیان کی ہیں آپ کے خیال میں دو تین بڑی کمزوریاں کیا ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ایک تو بڑی کمزوری یہ ہے کہ یہ اندر سے بہت بڑی بہت بڑی کمزوری ہے کہ ان کے جو اپنے جو عہدے ہیں جتنے بھی پارٹیز کے وہ کسی الیکشن کی یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی بنیاد پر نہیں ہے وہ باہر سے امپوس کیے جاتے ہیں اور جو الیکشنز الیکشن کمیشن کو اپنی رپورٹ دینے کے لیے دی جاتے ہیں وہ فیک ہوتے ہیں ابھی تک سوائے ایک الیکشن جو ہے وہ دو ہزار گیارہ بارہ تیرہ میں ہم نے کرایا تھا پی ٹی آئی میں کرایا تھا اور میں نے کرایا تھا وہ دو صوبوں کے حد تک وہ نیچے سے لے کے اوپر تک وہ الیکشن تھا لیکن اس کو بھی سیبوٹاج کرنے میں یہی لوگ جو آج پارٹیاں بنا رہے ہیں جانگی ترین اگرہ ہاں ترین اس کو سیبوٹاج کرنے میں سب سے آگے آگے تھا پرویز کھٹک آگے تھا علیم خان آگے تھا کیونکہ ان تینوں کے چاروں کے بارے میں بعد میں جب انٹرہ پارٹی ٹرائبنل بنا تھا الیکشن کے شکایت ہوئی کہ فلاں فلاں نے کرپ ٹریکٹسز کی ہیں تو پھر ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اب معاملہ میرے پاس نہیں ہے اب یہ معاملہ ایک ٹرائبنل بنا دیا جائے اور پارٹی نے اپنے سینٹرل کمیٹی نے ٹرائبنل بنا دیا تھا ہیڈڈ بائی جسٹس وجیہ ادین احمد اور انہوں نے بڑا کلیر ورڈک دے دیا تھا کہ آدروائیز الیکشن ٹھیک ہوئے ہیں ایکسپٹ یہ چار لوگوں نے اس میں کرپ ٹریکٹسز کی ہیں اور انہی کہ وہ کہا تھا کہ ان چار لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی سے ریوو کر دیا جسٹس وجیہ ادین صاحب نے کہا تھا کہ جانگی ترین علیم خان پرویز کھٹک اور ایک سندھ سے تھے وہ اب نہیں ہے پارٹی میں اچھا ان کو ان کو پارٹی سے نکال دیا جائے نکال دیا جائے کیونکہ ان کے خلاف کرپ ٹریکٹسز جو ہیں اور عمران خان صاحب نے ان کو نکالنے کی بجائے وجیہ ادین صاحب کو فارق کر دیا ان کے ورڈکٹ کو ایکسپٹ نہیں کیا اچھا اگر وہ اس ورڈکٹ کو ایکسپٹ کر لیتے تو یہ پارٹی صحیح مانے میں جہوری پارٹی بن جاتی ہے اچھا کیونکہ اس اسے ایک جو انٹرپارٹی الیکشنز ہیں وہ ایک رسہ بن جاتا آئندہ سے پارٹی کے اندر لیڈرشپ لانے کا کیونکہ دو ہزار سولہ میں پھر الیکشن ہونے تھے اور اس وقت بھی یہی علیم اور یہی ترین انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا کہ جی اب چونکہ وہ آگیا ہے پینامہ پیپرز کا کیس تو اب انٹرپارٹی الیکشن نہ کریں آپس میں جھگڑا پڑ جائے گا تو اس مہانے سے انہوں نے وہ الیکشن بھی انڈیفنیٹلی پوسٹپون کرا دیئے اگر وہ دوسرے الیکشن ہو جاتے جس کی تیاری تھی جس الیکشن کمیشن کے وہ ہیڈ کر رہے تھے تسلیم نورانی صاحب وہ بڑا اچھا الیکشن ہو جاتا تو دو تین الیکشنز اوپر نیچے ہو جاتے تو کم از کم پارٹی ایک خود بخود چلنے لگ جاتی تو عمران خان صاحب نے نہ تو مجیودین صاحب کا الیکشن تسلیم کیا نہ تسلیم نورانی صاحب کا الیکشن تسلیم کیا اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کی جو آج کمزوری ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے اس کے ذمہ دار عمران خان ہے عمران خان صاحب نے لوگ کی پہچان نہیں کی اور آج جو ہے یہ دودھ کا دودھ پانی کے پانی ہو کے سامنے آ گیا انہی لوگوں کے بارے میں ہمارا خیال تھا کہ یہ بھیجے گئے ہیں اور بھیجے گئے ہیں پارٹی کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے پارٹی کو کیپچر کرنے کے لیے یا اور یہ یہ مجھے آپ کی سٹیٹمنٹ یاد ہے آپ نے بار بار یہ سٹیٹمنٹ کی تھی کہ ان کو بھیجا گیا ہے کیپچر کرنے کے لیے ہاں بلکہ کیپچر کے لیے اور ہائی جیک کرنے کے لیے کیونکہ ایک صاحب جہاز بھی لے کے آئے تھے نا تو عمل کے ایک دودھ میں نے کہا کہ اتنی بڑی پارٹی ایک جہاز کے ہاتھوں ہائی جیک ہو گئی تو وہ باقیدہ بھیجے گیا وہ جن کو وہ جن لوگوں کو جہاز میں لے کے آئے تھے انہی کو جہاز میں واپس لے گئے اس صفحہ واپسے کے لیے جہاز کی ضرورت نہیں پیش آئی اچھا ایک وقفہ مجھے آل انہی اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدد حامد خان صاحب آپ کی کتاب پہ بھی بات کریں کونسٹیوشنل پلٹیکل ہسٹری آف پاکستان جو انیس سو تیتر کا ایبروگیٹ ہوا پھر یہ انیس سو نونانوے میں پروید مشرف صاحب نے اس آئین کو ٹوڑ دیا پھر سسپینڈ کیا سسپینڈ کیا پھر دو دوزار ساتھ میں بھی سسپینڈ کیا تین دفعہ اس آئین پہ حملہ ہو چکا ہے بلکل لیکن یہ آئین جو ہے یہ تینوں مردوہ باپس آ گیا ریسٹور ہو گیا اس آئین میں یہ ایسی کیا خصوصیت ہے کہ انیس سو چھپن کا آئین جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہو سکا انیس سو باٹسٹ کا آئین ریسٹور نہیں ہو سکا انیس سو تیتر کا آئین بار بار ریسٹور کیسے ہو جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ پولٹیکل مچورٹی آئی ہے پاکستان میں اگر ہم اپنے تجربات کو دیکھیں کیونکہ ایک بات تو واضح ہو گئی کہ چونکہ انیس سو چھپن کا آئین ایبروگیٹ ہو گیا تھا اور ریوائیب نہیں ہو سکا انیس سو باٹسٹ کا جو آئین تھا وہ ویسے ہی بنیادی طور پر ہی ڈکیٹیٹر کا دیا ہوا آئین تھا لیکن وہ بھی ایبروگیٹ ہو گیا تھا اور جو بنانے والا تھا اس نے خود نہیں اس آئین کو پروٹیکٹ کیا تو یہ بات تو کم از کم پولٹین کو ذہن نشین ہوئی کہ آئین کے بغیر ملک نہیں چل سکتے اور یہ جب بھی آپ آئین کو ایبروگیٹ کرتے ہیں تو ایک وائڈ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ وائڈ کو فل کرنا مشکل ہو جاتا تو اس لیے انہوں نے سمجھا کہ کم از کم اس حد تک تو رکھیں کہ اس آئین کو سسپینڈڈ رکھیں اس کو ایبروگیٹ نہ کریں اس سے پھر واپسی کے رستے بند ہو جاتے ہیں دوسری خوبی اس آئین میں یہ تھی کہ یہ یونینیمس تھا ساری سیاسی جماعتوں کے تازہ تازہ ہم ایک بہت بڑے سانہے سے گزرے تھے یعنی مخشبی پاکستان جو ہمارے مجورٹی پروزنس تھا وہ ہم سے لگ ہو گیا تھا ہم اس سانہے سے گزرنے کے بعد کم از کم سیاستدانوں میں یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ ہمیں ایک متفقہ آئین بنانا چاہیے ایک واقعہ کا آپ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ اس آئین کے نفاس سے صرف چند دن پہلے تئیس مارچ انیس سو تیہتر کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں اس وقت کی آپوزیشن کے جلسے پہ فائرنگ ہوئی بہت سے لوگ مارے گئے ولی خان صاحب ان کی لاشیں اٹھا کے اپنے علاقے میں واپس گئے لیکن انہوں نے کوئی ایجیٹیشن نہیں کیا واپس آئے تھوڑے دن بعد اور آ کے آئین پہ دس خط کرتی آپ جس مچورٹی کی بات کرتے ہیں بلکل یہ بہت بڑا کرٹ جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں ولی خان کو ولی خان نے لوگوں کو اس ہیڈیسفائی کے انگر کو اس وقت چاہتے تو یہاں آنگ لگ سکتی تھی جتنی لاشیں لوگ اٹھا کے لے گئے ہیں انہوں نے کہا جی یہ جو ہے اس حکومت کا قضور ہے اس کا پنجاب اور سندھ یہ دوسرے صوبوں سے تعلق نہیں ہے لہٰذا اس کو میں کوئی الہدگی کی تحریک نہیں بنانا چاہتا اس کا بہت بڑا کرٹ ہے تاریخ اب یہ بتائیں کہ اب جو انیس سو تیتر کا آئین ہے آج سال دوزار تئیس میں جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں آپ کو اس آئین کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے دیکھیں آئین کا مستقبل مجھے میں تو بہرحال سمجھتا ہوں کہ اچھا ہی ہونا چاہیے کیونکہ اس آئین کا پچاس سال سروائیو کرنا ایک بڑی مصبت چیز ہے اچھی چیز ہے جو پہلے آئین نہیں کر سکے دوسری بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں مچورٹی آ رہی ہے آج جو بھی نعرہ ہے جو اس وقت جو حکومت کر رہی ہے اور اس کے خلاف جو بات ہو رہی ہے وہ آئین کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جو ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ آئین کے مطابق کام ہونا چاہیے دوسری پارٹی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ ہم آئین کے اندر ہی رہیں گے آئین کو توڑنے کی بات کوئی نہیں کر رہا تو اس حد تک تو ایون وہ قوتیں جو پیچھے ہیں وہ آئین کو توڑنے کی آئین کو جو ہے وہ موتل کرنے کی باتیں نہیں کر رہی تو میں سمجھتا ہوں اور آئین نے ایسا 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 ایمبرو کیا ہے میرے نزدیک دو ہزار دس کی جو اٹھارویں ترمیم ہے اس نے بڑی حد تک آئین کو اپنی اصل شکل میں لے آئے ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں آئین انشاءاللہ صلوح ہے اور آپ نے اپنے اس اپنی اس کتاب کے پیج ایٹ زیرو تھری آٹھ سو تین پر آپ نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی طرز حکومتی بہترین طرز حکومت ہے آپ نے صدارتی نظام کی بڑی سخت مخالفت کی ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ صدارتی نظام ہمارے سیٹ اپ میں نہیں چل سکتا ایک تو ہم نے آزمان کے دیکھا ایو بھان کے دور میں اور آپ یہ سمجھے گا کہ ہم بار بار آزمان چکے ہیں یعنی اس میں کوئی نہیں پاتے جو انیس سو ستر سے لے کے انیس سو اٹھاسی تک نہیں تو پچاسی تک تو کم از کم کوئی وزیراعظم نہیں تھا نا صدری صرف تھا تو صدارتی نظام تھا اسی طرح پہلے تین سال شرب کے صدارتی نظام تھا تو ہم اگر دیکھے ہیں تو صدارتی نظام کو بھی ہم کوئی تقریباً تیس سال کے قریب بھگت آ چکے ہیں تو اس نے اس سے کوئی بہتری نہیں آئی ملکہ ملک میں اس سے بہتری آئی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پارٹسپیشن نہیں ہے جو پارلیمانی نظام ہے اس میں بہر صورت زیادہ لوگوں کی پارٹسپیشن ہے صدارتی نظام جیسے انیس سو آہ 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 آسٹھ میں لے کے آئے تھے اس میں ایک صدر ہوتا تھا اس کے ساتھ دس کی کا بھی نہ ہوتی تھی پانچ ادھر سے نومینیٹڈ پانچ ادھر سے نومینیٹڈ تو عام آدمی کی تو اس میں کوئی قسم عمل دخل ہی نہیں تھا تو پارلیمانی نظام اچھا ہے برا ہے اس میں عوام کیا عمل دخل کا ایک سلسلہ ہے آہ اقتن فوقتن ایلیکشن ہوتے رہتے ہیں بائی الیکشنز ہوتے رہتے ہیں وزارتیں بنتی رہتی ہیں ٹوٹتی رہتی ہیں اس طرح سے آہ جو پارلیمانی نظام جو ہے وہ ایک چلتا رہتا ہے اس کا ایک طریقہ ایکار ہے بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب ہمیں آپ کی اس کتاب کے چوتھے اور پھر پانچ ایڈیشن کا انتظار رہے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ